بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 23 مارچ کے دن کے حوالے سے میں جنار جوزی پرشید احمد نتیال چیئرمن جے کے سی او سوزی عرب جدہ میں پاکستانی پری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کا جو ریزیلوشن ڈے ہے اس پر یقینا پاکستان منٹو پارک لاور میں جب درادات پیش ہوئی تھی تو یہ ایک مسلمانوں کی علادہ مملکت کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا جس کے اوز آج پاکستان مملکت قدادات مارز ووجود میں ہے اور الحمدللہ فخر ہے ہمیں بھی اور ہم پاکستانی قوم سے بھی افیل کرتے ہیں پاکستانی حکومت اور افواج پاکستان سے بھی افیل کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے میرے ساتھیوں نے سدار اشفاق صاحب نے اور عروف صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم مقبضہ کشمیر کی مکمبل ازادی تک پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج اور پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو وہ اس کو ازادی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جد و جود کو تیز کریں نہ کہ ہماری ان شہدہ کی قربانیوں کو پرائے گاں جانے دیں انشاءاللہ ہمارا پورا بخت عظم ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ کشمیری قوم ازادی اثرکار کے ایک مستحقم اور مضبوط پاکستان کی زمانت بنے گا بہت سکر کی تو بائد وقاص راکز زید وائس جیرمنٹ بہنی گا دی ملیورسوس ہو گئے عیس مارچ مونسو ٹھائیویك مولی دنیاں بس کے والی پاکستان میں بانے گا برابدادے علاقے پاکستان کو پر بارات بات پشکت نہیں اب آج کس نے بنا ہے ایسا کرسی ان دونوں کو انہی جازر محمد علی جناح کی خیارت میں پاکستان بنس میں میں اپنے جانوں کے شانوں کے بنانے پیش کی موسیقی 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 پاکستان آج یوم پاکستان جو قرارداد 23 مارک 244 منٹل بارک میں پاس ہوئی تھی پیش کی گئی تھی اس میں کشمیریوں کی نمائن کی صدار غلام حضرت گنڈالوی صاحب نے بہت سارے زمان کے ساتھ کی تھی اور اس کے بعد جب انیس سو سنتالی پاکستان بنا تو پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے اپنی منزل تائین کر لیا تھا اور آج بھی ہم اپنی اسی منزل کی تکمیل کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ہم یہ پاکستانی قوم سے پاکستانی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے میں کشمیریوں کو قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے اور انشاءاللہ ہم ازادی حاصل کر کے ایک دن کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انجینئر عارف مغل جدہ جمعی کشمیر کمیونٹی کی طرف سے پاکستان کے تمام لوگوں کو یوم پاکستان کے مبارک پاکستان یوم پاکستان قرارداد پاکستان جو منظوری ہم سب اس بات متمنی ہیں کہ پاکستان اسی طرح سے اسلامی ریاست مکمل بن جائے جس طرح سے اس قرارداد میں پاس کیا گیا تھا اور ہم سب اس بات کے متمنی بھی ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تکمیل کشمیر کے ساتھ ہو جب تک کشمیر پورے کبورا آزاد ہوکے پاکستان کے ساتھ ملنی جائے گا تب تک پاکستان کی تکمیل مولی سکتے ہیں جب فائد عظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی اشارت ہے تو آج یہ اشارت کشمیر کے نرگے میں تو آئیے ہم کوشش کریں کہ ہم پاکستان کی تکمیل اس کشمیر کے آزادی کے ساتھ ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام پاکستان رکھوں کو میرے قرف سے تئیس مارچ کے اس دن کی موقع مبارک باہت ہمیں دواغوں کے علاقات آلاہ اس وقتی قام دائم رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اعداد کرتے ہیں انساہاب اور عقومت پاکستان اور اخوار پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد خالد گوجر میں پاکستان کمیونٹی کو 23 مارچ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کا یہ قومی دن پاکستان کے عوام کے لیے جہاں خوشی کا دن ہے وہاں ہی پاکستان کی مکمل ازادی اس وقت ہوگی جب مقبوضہ کشمیر کے اندر سیری نگر کے اندر پاکستان کا پرچم لہرائیں گے اور کشمیر ازاد ہو کے پاکستان میں شامل ہوگا اس دن 23 مارچ کی مکمل تکمیل ہوگی اسی پہ میں پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی نصیب فرمائے اور وہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کی 23 مارچ کا یوم پاکستان بنائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار مطاب سرور حال مقیم جدہ پاکستان میں بسنے والے اور پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں کو 23 مارچ جو ہمیں قرارداد پاکستان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جیسا کہ مصرمانان ہند نے اب اس دن یہ تجدید عید کر کے اپنے لئے الادہ وطن ناصل گیا جس کے جو ممرکت خدداد پاکستان کی سرد میں 1947 میں وجود میں آیا اور وہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جل مقبوضہ کشمیر بھی ازاد ہو کر ہمارا حصہ بنے گا اور انشاءاللہ بہت جل دا ہم لوگ یہ قرارداد مشتری کا طور پر منائیں گے میں اسی پر اکستان کرتا ہوں والسلام محمد ناصل اللہ رسول اللہ کریم میں راجع شمروز مقیم سعودی عرب جدہ آج سے میں یہ تمہاں پاکستانی بھائیوں کو وفواج پاکستان کو اور جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں قائدین ہیں سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے دن کی نسبت سے اور میں تمام پاکستان کے جتنے بھی شدائیں جو ان پاکستان بڑھنے میں جنہوں نے لوگوں نے کربانی دی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ اس پار ان کشمیری بھائیوں کو بھی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس قاض میں انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ شیرنگ کی تھی وہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ازادی نصیب فرمائے اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج اس پلیٹ فرم سے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے سیاسی قائدین ہیں سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس پاکستان کو بڑی جانوں کے بعد نظرانہ پیش کیا تھا لوگوں نے تو پاکستان بنایا تھا لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے اس کے بعد پاکستان بنا تھا یہ پاکستان کے جتنے بھی دریائے ہیں ان کو شہدہ کا خوند شاملہ دریائوں میں تو میں ان سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بابا بانی کے دیاز و محمد علی جناہ کے نقشے قدم پہ چلیں اور اس پاکستان کو پایت امیر تک تچائیں شکریہ بابا بانی کے درائی رحمہ الرحیم میں آج کی آج کی موقع بار تری مہارش کی موقع بار تمام آکستانی کوم کوم بارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہمارے قائد جناب قیدی آزم محمد علی جناہ نے ہمیں ہمارا پیارا وطن آزاد کرا کے دی جا ہے ہم سب کو اس وقت پہنکی پازل کرنے کی طرف کی قداب ہمائے اور آزاد کشمیر کے علاوہ مقزہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بھائی بین بزرگ آزادی کی توقع پر آج تک ایک امیر دلائے بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ازادی نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیر افضل چودری رام جدہ ایک قوم ایک نظم ریمات روزلیشن دیکھ یہ دن ہمارا ہماری لیے وہ دہمیت کا عمل ہے ہم اس دن کے ساتھ سے ہم دلگو ہنے کے پاکستان ہم صدا قیامت سے زیادہ ہوتے ہیں اسلام علیکم میرا نام علی ریاض ہے اور آج ہم ٹیس مارچ سیلیگریٹ کرنے کے لیے کٹھے ہیں سارے ٹیس مارچ پاکستان کی تاریخ بہت اہم دن ہے اور اس دن ہماری قرآنہ پاکستان پاس ہوئی تھی اور ہمیں چاہیے کہ اس دن کو ہم ہر سال بنائیں اور یاد رکھیں کہ پاکستان کو مقصد کیا تھا اور اس لیے بنائیں گے موسیقی